کیا ہو گیا بخار ہو گیا اور چلا مو بائل ساری رات بٹھ کے بائچ لاتے رہے گے تو بخار ہی تو ہوگا نا رک میں تیری ڈیڈی سے پوچھ کے آتی ہوں کوئی دوائی سے پوچھتے ہیں صدی بہت ہو رہی آج ویسے تو کمر اوپر لے کے کمر اوپر لے کے لیٹ جا لیٹ جا ہاں میں آ رہی ہوں سن وہ کہہ لے کہ اس میں دوائی پڑی ہے تو اس میں سے پینل لے کے کھال ہوں جب دوائیں اس کے در رکھنی ہے تو دوائیاں پڑی رہے ہیں دیکھو تا رکھتی اندر رک جو یہ ٹھیک ہوتی نا پھر میں بتاتی یہ تو نے ہی رکھی ہو بھی ضرور اے پر خالی پٹ کیسے دوائی لے گی تو میں تیری چاہے بنا کرتی کیا مطلب نہیں کھانے کا دل کہا رہا ہے کوئی بات نہیں ملے کیا دوں اے خالی پٹ دوائی لے گی تو زیادہ بھی مہار ہو جائے گی نا تو گن پی لے کچھ نہیں ہوگا یہ دے یہ دے کرم کرم چاہے پی ساتھ بسکٹ بھی دے دیو رک جاؤں گا اے کچھ کھائے گی نہیں تو کیسے ٹھیک ہوگی پہلے کھانا ہے پھر دوائی لے گی تو جب دوائی پٹ دوائی نہیں لیتے ابھی رک جاؤ میں تیری انڈا بنا گلا لے جلے خراب ہو رہا ہے کیا مطلب رک جائے انڈا کھائے گی اس سے ٹھیک ہوگا یہ سردی کا بخارہ ہے سردی کا بخارہ اس سے نہیں جائے گا اڈا کھائے گی پھر جائے گا رک جاؤں گا یہ اے 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 ایک لائی ہوں ایک تو کھائے چل آدھا کھائے آدھا میں کھائوں گی چل کھائیں آدھی رات کو یہ تجھ بخار ہونا تھا جو تو خود موپ نہیں دار یہ چل دوائی لے پھر سو جاؤں دیکھو اسے کتنا بخار ہے تجھے یہ رکھ موں میں زبان کے لیچے رکھنا ٹھیک سے رکھ دو منٹ بعد نکال لے گے پورے دو منٹ رہے گا تو ٹھیک پتہ چلے گا ایک سو دو ایک سو دو بخار ہے ٹھیک سو کی پاس چلی جاتے ہیں ایک آدھ انجیکشن لگا تو ٹھیک ہو جائے بھی دو میں جب بیمارک ہوتی نا تری نانی ایسی میرے پاس بیٹھ جائے کرتی تھی پون سکتی ہوئی دیتانی دبا دو اسے بچھا ارے کیا مطلب کچھ نہیں ہوتا آئی ارام سے بیٹھا رام سو جائے سو جائے تھو جائے آنکھے من کرے کہ بلکو ٹھیک ہو جائے مجھے تو خود لگ رہا ہے بخار ہو رہا ہے آئی ارے کچھ نہیں ہوتا سو جائے تیرے لیڈی اس کو بلا کے لگتے ہیں نا ڈاپٹر کو اچھا کے گھر میں ہی چیک کر لگا میں نے کہا ہے نا بھائی نہیں جاتنی سکتی ہے بھائر کسے جائے گی گھر میں آکے اچھے چیک کر لگا ہیلو ہاں بخار ہوگے اس کو آج تو ہاں صبح سے رات کو میں سوئی فی تھی تو مجھے ٹھا کے کہتی ہے بھی آج جو بھی بخار ہوگے بخار بہت سخت ہوگا ایک سو دو بخار ہو رہا ہے ابھی میں ٹانگیں دبا رہی ہوں انڈا ہاں انڈا بھی دیا پہلے نا ہاں وہ تو پہلے کھا لی تھی نہیں ابھی تھوڑے دیر میں ٹھیک ہو جائے گا بس بات کر رہے گا کھالا سے نہیں کہہ رہے گا بھی دل نہیں کھا رہا تبیل خراب ہے شام کو ٹھیک ہوتی گا پھر میں بات کر رہا ہوں ارے آدھی گولی کیسے دھونگی ہے ٹھوٹی چھوٹی سے گولی ہے کے اسے توڑوں اس کو پورے کھار ہے چھوٹی سے تو گولی ہے آ کر پانی دھمانے پی اوپ سے پانی پی نیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا اب تو چھوٹی بچی تھوڑے گا مجھ اس دی آدھی گولگیاں کر دھوں سیدھیو کے بیٹ مجھے نظر اتارو جو جا میں جھلا کیا تو اپنے نجھے بتاتے ہو اوہ اوہ اتنی زیادہ نظر لگی ہوئی تھی پورے یہ کچھن میں دھوا آگیا ہمم مجھے لگتا ہے تجھے نظر لگائی کالوائی تھی نا انہوں نے ہی نظر لگائی ہوگی ار وقت موبائل میں تصویریں کس کے لگاتی رہتی ہے نا تب ہی نظر لگ جاتی ہے ایک تو بچاری بیمار ہے پھر کیا اگر بیٹے اس کی اوپر پڑھ کے بتانے کیا مجھے کیا لے کہا یا بھی وہ بیٹ دیکھ گئے میں نے کہا تجھ سے پورس دی پھر میں نے کہا تجھے بخار بھی ہے پڑھنے تو انہیں پڑھ کے دے گی تو کون میں پڑھ کے دے گا چاہاں ایک دفعہ پڑھ دے مجھے سر میں درد ہو رہی ہے رکجے میں نے تیرا سر دبا جاتی ہوں اے جی یہ کہہ رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے اچھا بات اُلٹی کر اُلٹی کر نکل جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں موہ میں اُلی ڈال ایسے کرتی ہاں اُلٹی کر نکل جائے گا سارا ہاں دیکھا اُلٹی کر نکل جائے گا سارا ہاں دیکھا نکال آیا مجھے پتہ تا یہ ٹھیک ہو جائے گا اُلٹی آگی نا اب صحیح ہو جائے گا جب سارا جب وہاں جاتا ہے نا یہاں پر اس سے بہت زیادہ دل خراب ہوتا ہے اُلٹی آگی نا ابھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا چل بیٹھا ہم جا کے اس طرح اُلٹی کر پتہ ترك تو لگتا ہے جیسے وہ جسم سے سارا سارا جان ہی لے کر لیا اچھا ہوگا ہے لیکھ دفعہ ہو گئے آیے کوئی بات نہیں 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 میں جاک نہیں جاکھ رہا ہوں نہیں اپنے کمرے میں کیسا چلے جاؤ تو یہ تُہرو خط بخارت؟nousاشو تو سو جائے سو جائے میں صرف پاس بیٹھی ہوں ابھی کہاں تُو ٹھیک ہے اتنا تیز بخارت ہو ابھی نہیں ٹھیک ابھی میں نہیں ہے کوئی تو سو جائے سر دو بات کر دے گا سر دو ہیلو ہاں آپ کی سہیلی تو آج بیمار ہے وہ تو نہیں آئی گی بیٹا آج ہاں میٹم سے بتا دینا کہ اس کو بہت سخت بخارہ اس کی امی نے کال کی تھی تو انہیں بتایا تھا ہاں بیٹا وہ نہیں آ جا سکتی کام سارا لکھ کے ہمارے گھر پکڑا جاؤں گی بلکہ اس کو تصویریں بھیج دینا ورسائید پر ہاں سارے کام بھیج دینا بہت شکر گیا بیٹا اللہ تمہاری لمبی عمر کرے بیٹا اگر آپ تھوڑی طبیعت بیٹھتے رہے تو باہر تھوڑی چلیتے ہیں تو میں کام بھیج دینا سوائی کر رہا رہا ہوں دیکھو اتنا ہی گندہ ہویا پڑا ہے کوئی پوچھنے ہی آ جاتا ہے ہاں باہت چلی جو نہیں اٹھا جا رہا چلو اوپر کمبل کر لو میں اوپر سے جدی اجی سوائی کر رہتی ہوں پنکھر نہ چلانا نا ویسی سوائی کر لو جدی جدی سے کیا آج تو بلکل نہیں نہا نا روز سردی میں نہا نہا کی تو یہ اپنی حالت کرنی ہے آج تو بلکل نہیں نہانا ایک دن نہیں نہاو بھی تو کچھ نہیں ہوتا روز نہا نہا کے ٹھلڈے پانی سی تو اپنی حالت خراب کرنی ہے دیکھو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے آگے سے اگر پانی گرم بھی ہے تو کیا ہوا نہانا تو نہیں ہے نا جسم میں اکنے وہاں پہ جاتا ہے اگر نہائیں تو نہ 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 نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پوری کھانی ہے آگے مجھ رکھتے ہیں جو میں دوائی دیکھو ہوں تنہیں کھائی نہیں ہوں تنہیں پھینک دیا ہے نا میں بھی جسم میں چیک گھر لیتی ہوں ابھی اگر تم نے یہ نہ کھنا تو میں اسے تھپڑ کھائے گی تیرے دل نہیں کرتا ٹھیک ہو چل یہ دوائی کھا میرے سامنے کھا 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 کھول لیں ہاں پی بانی اپر سے چل چکر ہوں گا آگا زبان پروٹا ہاں پڑے تو چلاک بنتی ہے دوائی نہیں کھائی تو ٹھیک کیسے ہوگی ہاں اب تو شام ہوگی اب کچھ فرق پڑا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے ابھی کچھ چیز لے ہوں کھانے کے لیے ہرے کھاتی پیتی نہیں ہے اسی وجہ تو یہ حرد ہوتی ہے باہر سے کچھ چیز مگوا دوں ہاں بس یہ گاندھ کھاتی لے گی تب ہی تہتے ہیں خراب ہو جاتی ہے گھر بھی مجھ بنا دیتی ہوں موبائل تو مجھے دینا یہ ہر وقت موبائل چلاتی رہتی نہیں یہ ہر وقت موبائل چلانے کی وجہ سے نہیں ہے ابھی میں لائٹ بان کرتی ہوں تو سو جائے سو جائے چیک کرنے آؤں گی چل رکھ لے موبائل چلانے نہیں آؤں موبائل تو نہیں چلا رہی چل سو جائیں چل سو جائیں موسیقی موسیقی موسیقی